تو اب یاد رکھئے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو جسے موت کہتے ہیں وہ ہے بہت خوبصورت لیکن کس کے لئے موت مومن کے لئے تحفہ ہے اور تحفہ برا نہیں ہوتا نمبر ایک تحفہ برا نہیں ہوتا نمبر دو تحفہ صرف یاروں کو اور پیاروں کو دیا جاتا ہے تحفہ جو یار ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے یا جس سے پیار ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے اسی لئے فرمایا تحفہ مومن کے لئے کیا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا تحفہ موت آپ سے پوچھتا ہوں اگر سید محمد بی آپ کو تحفہ دے تو آپ کو برا لگے گا نور میاں دے برا لگے گا مفتی صاحب دے برا لگے گا مفتی آزم راجستان دے برا لگے گا علماء دب بھئی ان کا تحفے سے آپ نہیں ڈرتے اللہ کے تحفے سے کیوں ڈرتے ہو جہاں موت کا نام سنا بدن پہ کاٹے ہاتے وجہ علم نہیں ہے کہ موت کیا ہے جس دن لوگ موت کو سمجھ لیں گے اس دن وہ موت کے لئے تیار رہیں گے مومن موت مانگتا نہیں اور مومن موت سے بھاگتا نہیں مومن کی شان ہے نہ وہ موت مانگے گا نہ موت سے بھاگے گا کیوں کیونکہ جو مانگا جائے وہ بھیک ہوتی ہے تحفہ نہیں ہوتا جو مانگا جائے وہ بھیک ہوتی ہے تحفہ نہیں ہوتا اور جو بن مانگے یار دے وہی تو تحفہ ہوا کرتا اسی لئے اسی لئے مومن کے لئے موت تحفہ ہے تو مومن موت سے بھاگتا اس لئے نہیں اس لئے کہ تحفہ کا انکار نہیں کرتے نہ تحفہ مان کر لیتے اور نہ تحفہ کا انکار کرتے تو مومن موت کو مانگتا بھی نہیں اور موت سے بھاگتا بھی نہیں اسے لئے موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے اور یاد رکھنا ایمان کی حالت میں جتنی لمبی عمر ملے اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اطاعت کے لئے جتنی لمبی عمر ملے اتنا اللہ کا احسان ہے ایک صاحب شہید ہو گئے ایک صاحب شہید ہو گئے اور ان کے ایک سال کے بعد ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے شہید بھائی کی تعریف کی حضور نے فرمایا ایک سال اس نے نمازیں زیادہ پڑھی ایک سال اس نے روزے زیادہ رکھے ایک سال جمعہ کی نمازیں اس نے زیادہ پڑھی پھر تم اس شہید کی تعریف کیوں کرتے ہو یعنی کہ وہ ایک سال پہلے شہید ہونے والا ایک سال کے بعد نورمل موت مرنے والا آقا علیہ السلام فرماتے چونکہ اس کے آمال زیادہ تھے اس لیے اس کے درجات اس سے بھلند ہو گئے تو اس لیے موت مانگی نہیں جاتی